کیا اللہ بہترین نہیں ہے جو آہ سنتا ہے اس شخص کی اس انسان کی جو غم میں ہے جو اتنا زندگی سے اک چکا ہے جس پر اتنی مصیبتیں آ چکی ہیں اتنے ٹیسٹ اور ٹرائلز آ چکے ہیں کہ اکیلے میں رونے میں اس کے موہ سے آہ نکل جاتا ہے ایک بھائی مجھے ملے کہتے کہ بس اب تو بس ہو گئی اور اب اکثر میرے موہ سے نکلتا ہے کہ اللہ بس اب میری بس ہو گئی تو یہ کون سن رہا ہے ان کی آہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سن رہا ہوں کیا اللہ سے بہترین کوئی ہے جو اپنے بندوں کی تنہائی میں آہ کو سنتا ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائک ہے کیا کوئی اور ہستی سن سکتی ہے وہ آواز یونس علیہ السلام کی آواز سمندر کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی اندھیروں کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی تو دیٹ اس اللہ لٹل ڈو یو ریمیمبر تم لوگ بھول جاتے ہو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو اور شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ ہیٹس ہیو یہ شیطان کا بہت بڑا ہتیار ہے کہ انسان کو یہ فیل کرانا کہ اللہ تجھے ناپسند کرتا ہے یا تیرے تو بہت گناہ ہیں یا تو تو اس لائک ہی نہیں کہ اللہ سے بات کر سکے تو اللہ سے دوری اللہ تعالیٰ سے انسکیورٹی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہونا جیسے اشواق احمد رحیم اللہ کہاں کرتے تھے نا کہ زندگی میں ہر ہماکت کر لینا لیکن کبھی یہ ہماکت نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتے یہ زندگی کی سب سے بڑی ہماکت ہے یا ایوہ الانسان ماغر رکہ بھی ربی کل کری اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا جو کہ کریم ہے جنرس ہے اس نے تجھے بنایا فیشن کیا پروپورشن کیا تجھے شیپ دی جس طرح اس نے ویل کیا تجھے شکل دی پھر جب تم بڑے ہوئے ہو تمہیں کن کن حادثوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں رزانہ ماف کرتے ہیں تو کس چیز نے غافل کر دیا اللہ سے تمہیں تم ہر انسان سے امید لگاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے تم بد بمان ہو تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے پندرہ منٹ اگر آپ ایک نماز کے لگانے اگر اچھے سے پڑھی جائے تو چھے سے سات فیصد دن کا حصہ اگر تم اللہ کو نہیں دے سکتے جو وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے زندگی میں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈیسیو ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ ہم کھو گئے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ہستی کو اگنور کر دیا یعنی ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلھاڑی مار لی اور وہ ہستی بار بار ہمیں بلاتی ہے ہمارے فائدے کے لیے یہ نہیں کہ تمہاری عبادت سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا میرے تو پتہ نہیں کڑوڑوں انجلز اربوں کھربوں انجلز اللہ تعالی کی حمد بیان کر رہے ہیں ہر ایک آرم کی لیندھ پہ ایک انجل کھڑا ہوا ہے ہر ایک آرم کی لیندھ پہ جو اللہ کی حمد کونٹینیوزلی بیان کر رہے ہیں سو یا ایول انسان ما غررہ کابی ربی کل کریم او مینکائنڈ what has deceived you concerning your lord the most generous